آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو امتدار سے کیوں ہٹایا گیا اور کیا عمران خان کا جیل میں رہنا ان کے لیے فائدہ مند ہے آج کے اس اہم اپیسوڈ میں عمران خان کی اوپر بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا کہ امریکہ کو اسے فوراں اس کے عودے سے ہٹانا پڑا اور اگر امریکہ ایسا نہ کرتا تو اسے کس قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے دو تصورات کا ہاتھا کرتے ہیں نمبر ایک پیچروں ڈالر کیا ہے یہ 1974 میں شاہ فیصل اور صدر نکسن کے درمیان ایک مائدہ ہے اس مائدے کے تیت سعودی عرب پر ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اوپیک کے تمام ممالک کو تیل امریکی ڈالر میں فروک کرنے پر رازی کرے اور کوئی دوسری کرنسی یا سونا قبول نہ کرے فروک سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی امریکی بینکوں یا فیڈرل ریزارو میں جمع کی جائے گی جس سے یو ایس ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کو تیل خریدنے کے لیے پہلے یو ایس ڈالر خریدنا پڑتا ہے اور یہ انتظام یو ایس ڈالر کو مضبوط رکھتا ہے بدلے میں سعودی کرنسی ایک ڈالر تین اشاریہ پچھتر ریال مقرر کی گئی تھی سعودی میشت کی حالت جیسی بھی ہو امریکی ڈالر اور ریال کی شرع یہی رہے گی اور یہی وجہ ہے کہ آج 48 سال کے بعد بھی ایک ڈالر تین اشاریہ پچھتر ریال کے برابر ہے اس میں کبھی کوئی کمی پیشی نہیں آئی دوسرا امریکہ نے گرنٹی دی ہے کہ آل سعود اقدادار میں رہیں گے اور اسی قبیلے کی حکومت رہے گی حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی امریکہ کی سمیداری اس بات کو یقینی بنانا تھی کہ اوپیک ممالک میں سے کوئی بھی اس مائدے سے کسی صورت بھی باہر نہ نکلے عراق اور لیبیا نے بغاوت کی اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی 1993 میں اندوستان اور سویت یونین روس کے درمیان اندوستانی روپیہ روبل تجارت کا مائدہ ہوا جس کے تحت روس سے اندوستانی خریداری کے لیے وہ اندوستانی روپے میں ادائیگی کریں گے اس سے اندوستانی روپے کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی بھی مضبوط رہے گی دوسرا اندوستان سے روسی خریداری کے لیے روس کی کرنسی میں ادائیگی کریں گے اور اس سے روس کی کرنسی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور کرنسی بھی مضبوط رہتی ہے ایک ہندوستانی بینک روس میں ایک شاک کھولے گا اور روس کا ایک بینک تجارت کی سہولت کے لیے ہندوستان میں ایک شاک کھولے گا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ماہدہ 1953 میں ہوا تھا جو 1974 میں پیٹرو ڈالر کے ماہدے سے بھی پہلے ہوا تھا عمران حان پہلے پاکستانی وزیر آزم تھے جنہوں نے 2019 میں پاکستانی روپے اور چینی کرنسی میں لینڈین کا چین سے ماہدہ کیا اس ماہدے میں سیمی کنٹریکٹر، ٹرانس فارمرز، نشریاتی علات اور الیکٹرونکس علات شامل تھے اگرچہ امریکہ اس سے خوش نہیں تھا لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس میں تیل کا لینڈین شامل نہیں تھا عمران حان دو ہزار بائس میں تیل کے لیے پاکستانی روپے اور روسی کرنسی کا ماہدہ کرنے کے بلکل قریب تھے یاد رکھیں پیٹرو ڈالر کا ماہدہ 1974 کا ہے اور امریکی پاکستان کے اس ماہدے کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تو یو ایس ڈالر کمزور ہو جائے گا اور امریکی محشت میں گراوٹ آ جائے گی اور وہ مزید سپر پاور نہیں رہے گا اگر عمران حان ایسا کرنے میں کمیاب ہو جاتے تو اگرے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا اسی لئے امریکہ کو امران حان کو فوری طور پر ہٹانا پڑا اس کے علاوہ امریکہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا امران حان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک صدام حسین اور مومر قضافی کے پاس نہیں پہنچے جس کے حد المقدور کوشن جاری ہیں اگر امران حان دوبارہ وزیراعظم انتہیب ہوتے ہیں اور اپنی دوسری مدد میں وہ مائدہ کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو روپے کی یہ مسلسل قدر میں کمی رک جائے گی پاکستان آئی ایم ایف کو ادائیگی کرنا شروع کر دے گا اور تبادلوں کی شرعہ بحال ہو جائے گی اور پاکستان دو سے تین سال میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینکی غلامی کا توک بھی گلے سے اتار پھینکے گا سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوگار ہوبل وطنی کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے اپنی اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں اور اس وقت کو یاد کریں جب ذلکار علی بٹو نے 1974 میں یہ مائدہ ہوا اسلامی سربرائی کنفرنس کروائی اور سعودی عرب کو اس بات کی اوپر قائل کیا کہ امریکہ سے ڈالر لے کے ان کو جو ہے وہ تیل دیا جائے نہ کہ کسی اور مد میں تو اس وقت کے دور کے جتنے لوگ دیشہ فیصل کو دیکھ لیجئے ذلکار علی بٹو مومر گزافی صدام حسین ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسلامی سربرائی کنفرنس میں شریک ہوئے تھے سب کچھ ہوا تھا وہ تمام دنیا سے چلے گئے اور 1974 کے بعد عمران خان وہ واحد سیاستدان تھے اسلامی ممالک کے اندر سے جنہوں نے یہ اسی طرز کی اوپر چین اور روس کے ساتھ مائدہ کار کے چیزوں کو آگے بڑھانا تھا اور پاکستان کو امریکہ اور آئی ایم ایف سے ازادی دلوانی تھی اور ڈالر کا توڑ لے کے آنا تھا روپے کی قدر جس طرح سے ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں تین شارعہ پچھتر اٹھالیس سالوں سے ایک ہی اس کی ریشو ہے اس میں کمی پیشی نے آئی اس طرح سے مائدہ کار کے پاکستان کو ترقی دلوانا چاہتے تھے جس کے باعث امران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور اس کے بعد ان کو مارنے کی کوشش کی گئی جو کہ تحال جاری ہے اور ایسے حالات میں امران خان کا جیل میں ہونا آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ درست ہے یا کہ غلط ہے دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار پریشی کے ساتھ